اسلام علیکم ایرون اس میں مہران شکت اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فنکشنز آف پویٹری جو کہ ایک کرٹیکل ایسے ہے ریٹن بائی میتھیو آرنلڈ اور اس کے اندر میتھیو آرنلڈ جو ہے وہ پویٹری کے فنکشنز کے بارے میں بتاتا ہے پویٹری کی سگنیفکنس اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتا ہے ہاو ٹو اینالائز پویٹری اس پر بات کرتا ہے اور ایک بڑا ایمپورٹنٹ میتھڈ جو کہ میتھیو آرنلڈ نے اٹڈیوز کروایا جس کو ٹچ سٹون میتھڈ وہ کہتا ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکسن کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ پویٹری کا جو میتھیو آرنلڈ کا کانسپٹ ہے وہ اگینسٹ جاتا ہے پلیٹو کے کانسپٹ کے پلیٹو افلاتون اب اس نے کیا کہا تھا پویٹری کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ پویٹری کہ پویٹری جو ہے وہ ایموشنز کو وارٹر کرتی ہے بلکہ پویٹری دو ایک ایسے چیز ہونی چاہیے جو کہ ایموشنز کو ڈرائے کر دے اور آپ کو موٹیویٹ کر دے لائف کے اندر انسپائر کرے ایموشن سے دور ہٹنی چاہیے اور جو چیز ایموشن سے دور ہوتی ہے ہم اسے کلاسیکل کہتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ٹی ایس ایلیٹ جو کہ ایک مارڈن پویٹ کریٹک ڈرامیٹسٹ ہے اس نے بھی ایک ایسے لکھا تھا تریڈیشن اور انڈیویجول ٹیلیٹ اور اس کی وجہ سے اس کو کلاسیسٹ کہا جاتا ہے لٹریچر میں کیونکہ وہ بھی پلیٹو کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے اپنے پرسپیکٹیو میں تو بیسیلی میتھیو آرنالڈ کا جو کانسپٹ ہے پویٹری کا وہ یہی ہے کہ ایموشنز پروپرلی فلفل ہونے چاہیے ایموشنز پر فوکس ہونے چاہیے جسٹ لائک ورڈ ورث سیز تو سب سے پہلے تو اس کا جو اپنا ویو ہے پویٹری کا پلیٹو اس سے کانٹرڈکٹری ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پویٹری جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے نالج کے لیے جس طرح ایرسٹوٹل نے ڈیفنس کیا تھا پلیٹو کے اٹیک کا کیونکہ پلیٹو نے کہا تھا پویٹری جو ہے وہ ہسٹری اور فلوسفی سے انفیریر ہے اس سے کم تر ہے تو پھر ایرسٹوٹل نے ڈیفنس کیا تھا اس نے کہا تھا ہسٹری اور فلوسفی سے اوپر ہے پویٹری آپ کو کیسے پتا لگا کہ ایک ڈروجن وار بھی ہوئی تھی وہ ڈروجن وار کے بارے میں آپ کو ہومر کی لکھی گئی ایپک ایلیٹ سے پتا لگا تو اس لیے پویٹری سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد میتھو آرڈلڈ نے کہا کہ ریفلیکشن آف سیلف ہوتی ہے پویٹری مطلب سبجیکٹیویٹی ہوتی ہے یہ وہی مین تھیم ہے جو جس پر سارے کے سارے رومانٹک پویٹس یہ تھیم یوز کرتے ہیں اپنے پویٹری کے اندر اپنے پرسنل اپنے انر تھوٹس اور اپنا انر جو کام نیس ہے اس کے لیے پویٹری لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں اپنے پویٹری میں جسے ہم سبجیکٹیویٹی کہتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ فور پویٹری ویل فائنڈ ہیمنٹس ٹرنکویلیٹی اب میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پویٹری جو ہے وہ لکھی بھی ٹرنکویلیٹی میں جاتی ہے اور پڑھی بھی ٹرنکویلیٹی میں جاتی ہے سکون میں تو پھر یہ پویٹری کی چاہت جو ہے اب ایک انسان نے اگر پویٹری پڑھنی ہے وہ پویٹری پڑھنے کے لیے سکون کی تلاش کرے گا کہ میں کسی ایسی جگر پر بیٹھوں جہاں سکون ہو شور شرابان ہو وہاں پر بیٹھ کر میں یہ پویٹری پڑھوں تو اسی لیے پویٹری جو ہے وہ اتنا ایمپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے ہیمن بینکس کی لائف میں کہ وہ اپنی بیزی لائف سے ٹائم نکال آتے ہیں سپیشلی پویٹری پڑھنے کے لیے اور سینٹرل تھیم آف پویٹری جو پویٹری کی سینٹرل تھیم ہوتی ہے وہ ہی سب سے مین فیکٹ ہوتی ہے اور وہ ہی ایک فیکٹ پر بیس ہوتی ہے کسی ریل لائف ایونٹ پر یا کسی ریل ایسی اویرنیس والی اگزامپلز پر بیس کرتی ہے جو آپ کے لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سینٹرل تھیم ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک فیکٹ پر بیس کرتی ہے تو شاید اسی لیے ہی کچھ ریالیسٹک ملتا ہے ریڈرز کو پویٹری کے اندر وہ چیز ان کے ایموشنز کو ایووک کرتی ہے اور ریڈرز کو اٹریکٹ کرتی ہے پویٹری کی طرف اس کے بعد میتھیو آرڈلڈ پویٹری انیلائز کرنے کے تین طریقے بتاتا ہے اور وہ ان طریقوں کو ایسٹی میٹس کا نام دیتا ہے اب وہ تین طریقے کیا ہیں سب سے پہلا ہے ریال ایسٹی میٹ اب ریال ایسٹی میٹ وہ ہے کہ آپ ٹوٹلی مطلب اگر ایک آتھر آپ کو نہیں پسند یا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو نہ آپ اس کی فیور کرو گے نہ اس کے بارے میں کچھ برا کا ہوگے آپ نے نیوٹرل ہو کر اپنا ڈیسین دینے آپ نے انیلیسز کرنی ہے نیوٹرل ہو کر صرف اس پیس آف لٹریچر کی آپ نہیں جانتے آتھر کون تھا آپ نہیں جانتے کیسا بندہ تھا بس آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے اور آپ نے اس ٹیکسٹ کو انیلائز کر کے جو اس کے اندر اچھا نکلتا ہے آپ نے وہ بتانا ہے تو اسی لئے کہا گیا ہے کہ انبائس اور انپریجوڈیسٹ ہے یہ کہ آپ نے کسی کی رائٹنگ کے خلاف پریجوڈیس نہیں رکھنا کسی کے طرف بائسنس نہیں شو کرنے اور اس کے بعد ہسٹوریکل کونٹیکسٹ جو ہے ہسٹری ساتھ ساتھ چلتی بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ نے کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ بھی دیکھنا ہے اس رائٹنگ کے اندر جس طرح ٹی ایس ایلیٹ نے تریڈیشن ہے انڈیویجول ٹیلٹ میں کہا تھا کہ بیسٹ ورکس وہ ہوتے ہیں جس کے اندر تھوڑا سا ہسٹوریکل کونٹیکسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے مطلب پتہ لگتا ہے کہ پچھلے ریفرنسز آ رہے ہیں اور کچھ کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے آوثر کی تو مین فوکس اس ریل ایسٹیمیٹ کا یہ ہی ہے کہ ہم نے کریٹیوٹی دیکھنی کس حد تک اس نے پورٹری کی اپنی رائٹنگ کے اندر اپنی پورٹری کے اندر دوسرا طریقہ وہ بتاتا ہے ہسٹوریکل ایسٹیمیٹ نام سے بتا لگ رہا ہے اس پر فوکس ہوگا ہسٹری پر اب جو کریٹیوٹی ہے وہ اس میں اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے سیدھا سیدھا صرف ہسٹوریکل ریفرنسز اس میں چاہیے ہوتے ہیں ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کتنی ایمپورٹنٹ ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ہے پرسنل ایسٹیمیٹ اب اس میں آپ کی پرسنل بائیسنیس آ جاتی ہے اگر مجھے فار ایکزمپل جان کیٹس پسند ہے تو میں اس کی پورٹری پڑھتے ہوئے میں خود تریفے کرنا شروع کر دوں گا تو یہ پرسنل ایسٹیمیٹ ہے اب میرے اپنے ٹیسٹ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تو ان تینوں کے اندر جو سب سے بیسٹ اور صحیح ریل ایسٹیمیٹ رہے گا کیونکہ یہ بائیسنیس اور پریجیڈیس جو ہے اس سے دور رہ کے پروپرلی اس ٹیکسٹ کو اینلائز کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ جو تین ایسٹیمیٹس کی نام لیے میتھیو آرنالڈے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہسٹوریکل اور پرسنل ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ آر بیٹری ہیں آر بھی ٹیڈی کیوں ہے کیونکہ ہسٹری ہم تک جو پہنچ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے تھرو پہنچ رہی ہے ہم اس ٹائم میں جیے نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہسٹری کے بکس ہیں وہ ڈیفرنٹ لوگوں نے لکھی ہیں اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے ہو سکتا ہے کسی کی نالج کم ہو ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اور فیس کیا ہو ہو سکتا ہے ایک انسیڈنٹ کسی اور طریقے سے کسی نے فیس کیا ہو ہو اور کسی کا کوئی اور اپنین ہو کسی ایونٹ کے بارے میں تو اس لیے ہسٹری تو ہم تک سیدھی پہنچ نہیں رہی تو ہم کیسے اسی ہسٹری کو اٹھا کر انیلائز کر سکتے ہیں اپنے لٹریچر کو اور اس کے بعد پرسنل ایسٹیمیٹ بھی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ آتھر نے کیا کہا اگزیکٹ میننگ کیا تھا اس ٹیکسٹ کا یہ بہت دور نکل جاتی ہے بات کیونکہ جب ہم پرسنل ایسٹیمیٹ اپنے لگائیں گے تو ہر انسان اپنے ہی پرسیپشن دے گا اور اصل میننگ لوس ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا دوسرا فیکٹ بتاتا ہے میتھو آرنل وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک آئیکونک پوئیم جو ہوتی ہے اس کو ایک بینچ مارک رکھ لیا جائے اپنے لیے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا جائے ایک پیرامیٹر کی طور پر اس کسی ہائی پروفائل اور آئیکونک پوئیم کو رکھ لیا جائے تاکہ اسی کے مٹیریل اور اسی کی اسی کے کنٹنٹ کے اکورڈنگلی اس کے سٹائل اور سٹرکچر کے اکورڈنگلی باقی ساری پوئیمز کو جج کیا جائے تو اکورڈنگ تو میتھو آرنلڈ لاسٹ وے کسی پوئیم کو انیلائز کرنے کا یہی بچتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ پوئیم ہو ایک بیسٹ لکھی گئی سٹرکچر، کنٹنٹ اور تیم کے حساب سے اور سبجیکٹ کے حساب سے لکھی گئی بیسٹ ایک کلاسیکل پوئیم ہو تو اس کے تھوہ ہم باقی پوئیمز کو جج کر سکتے ہیں اور میتھو آرنلڈ کہتا ہے کہ ریڈرز شوٹ ریڈ کلاسیکل پوئیمز فور سینس آف ججمنٹ ریڈرز کو صرف کلاسیکل پوئیمز پڑھنی چاہیے ایسے فیمس آؤثرز کو پڑھنا چاہیے جن جو بہت زیادہ فیمس ہو چکے ہیں اپنے رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے اپنے کنٹنٹ کی وجہ سے جن کی پوئیمز کو کلاسیکل کہا گیا ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کے اندر اچھی ایک انڈرسیننگ ڈیویلپ ہو کے اچھی پوئیٹری ہوتی کیا ہے کوالیٹی پوئیٹری کیا ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر ایک سینس آف ججمنٹ آ جائے تو وہ باقی ہر پوئیمز کو بھی اینالائز کر سکیں اس کے بعد اس نے جیسی پوئیمز کو بھی اینالائز کروایا انٹرڈیوز کروایا تو وہ تاکہ تچ سٹون میتھڈ یہ پوئیٹری کو ایویلیویٹ کرنے کے لئے اس نے انٹرڈیوز کروایا تھا اب اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جو ابھی ہم نے ریسنٹلی بات کی کہ اسی کلاسیکس جو ٹائم ٹرائیول کر کے ہم تک آ رہی ہیں دو تین ہزار سال پہلے ہمر کی آڈیسی لکھی گئی یا پھر ایلیڈ لکھی گئی دو تین ہزار سال ٹرائول کرنے کے بعد وہ اب تک یہاں پر ہیں اور لوگ ابھی بھی پڑھتے ہیں اور ایکولی پریز کرتے ہیں جیسے اس ٹائم پر کرتے تھے ابھی بھی تعریف ہوتی ہے اس پوئیم کی تو وہ اب ایک کلاسک بن چکی ہے پوئیم اور جس کو ہر انسان مانتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ایسی پوئیم جو ہر دور سے چلتی ہوئے ایر ایو اتنی دفعہ ترانسلیشنز اس کی ہو چکی ہیں لیکن ہر بندہ ہی اس کو مان رہا ہے تو وہ انڈرسٹور ہے کہ وہ ایک سٹینڈڈ ہے بیسٹ پوئیٹری کا ایک کلاسک پوئیم ہے تو ایسی پوئیم کو ایسی کلاسک پوئیم کو ٹچ سٹون کا ہے میتھیو آنڈل نے اب کون کون سے انفیکٹ اس نے ٹچ سٹون نام دیا فیمس آتھرز کا جنہوں نے وہ رائٹنگز لکھی تھی اب وہ آتھرز جو تھے وہ ٹچ سٹونز تھے فار ایکزمپل ہومر، شیکسپیر، ملٹن، ڈانٹے اب یہ لوگ اس کے مطابق کلاسکس ہیں اور یہی سارے کے سارے لوگ جو ہیں ہومر، شیکسپیر، ملٹن اور ڈانٹے یہ سارے کے سارے اس کے نزدیک ٹچ سٹونز ہیں اور ان کی پوئیٹری لکھنے کا جو میٹر ہے اور سٹائل ہے وہ کلاسکل ہے اور اسی وجہ سے شاید ان کو ٹچ سٹونز کہا گیا کیونکہ شیکسپیر جو اپنے پوئیٹری لکھتا ہے اپنے ڈراماز میں بھی پوئیٹری انکلوڈ کرتا ہے شاید اسی لئے شیکسپیر کو فادر آف ڈرامیٹک پوئیٹری کہتے ہیں ملٹن جس نے اتنی کمال کی پوئیم لکھتی پیرادیز لوسٹ اور دانٹے اپنی انفرنو اور اپنی ڈیوائن کومیڈی کے وجہ سے فیمز ہے تو یہ سارے کی سارے جو پوئیٹس ہیں ان کو میتھو آرنلڈ ٹچ سٹون کہہ رہا ہے کیونکہ ان کا میٹر اور ان کا سٹائل کلاسیکل ہے اور اس کے بعد میتھو آرنلڈ کہتا ہے کہ جو بیسٹ پوئیمز ہوتی ہیں ان کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے ٹروت پہ ویس کرتے ہیں اور اب وہ چار پانچ پوئیٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی پوئیم کو اینالائز کرنے کے لیے کہ کیا وہ ٹچ سٹون میتھڈ پہ فال کرتی ہے کہ نہیں ٹچ سٹون میتھڈ سے مراد سمپلی یہ ہے کہ ایک ایسی کلاسیکل پوئیم جو کہ کسی ٹچ سٹون نے لکھی ہے مطلب کسی ایسے فیمس کلاسیکل پوئیٹ نے لکھی ہے تو اس کے ساتھ باقی پوئیمز کو کمپیر کرنا اب ایک فیمس ٹچ سٹون جو پوئیم ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہائیسٹ پوئیٹیکل کوالیٹی مطلب پوئیٹیک کوالیٹی کمال کی ہوتی ہے اس کا سٹینڈرڈ، اس کا سٹرکچر اس کی تھیم، اس کا ٹروتھ اس کی میٹر، اس کا سٹائل اور ہر چیز کمال ہوتی ہے کاریکٹر بہت زیادہ ہائی کوالیٹی دکھایا گیا اور سبسٹینس، میٹر، مینر اور سٹائل یہ سب کچھ بہت ہی آوٹ کلاس اور کلاسیکل قسم کا ہوتا ہے ایک ٹچ سٹون پوئیم کے اندر اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ایک کلاسیکل پوئیم میں کیا ہونا چاہیے ٹروتھ اور سیریسنس یہ سیریسنس کا پوئیٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایمپورٹنٹ ہے وہ ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد میٹھو آرنلڈ کہتا ہے کہ اگر ایک ریڈر ایک کلاسیکل پوئیم کو پڑھ کر اس کو ایویلیویٹ نہیں کر پا رہا تو اس میں اس پوئیم کا مسئلہ نہیں ہے اس ریڈر کا اپنا مسئلہ ہے اس کی جو کانشیسنس ہے اس کی جو نالج ہے وہ لیک کر رہی ہے وہ پوئیم بہت کمال ہے اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ جو انگلیش کلاسیکس ہیں پچھلی سلائیڈ میں اس نے بات کی تھی ڈانٹے کی ڈانٹے اٹیلین تھا تو اسی لیے اب پروپرلی جو انگلیش کے کلاسیکس ہیں جن کو انگلیش میں بہت فیمس رولز دیے گئے ہیں جن پوئیٹس کو جو بہت زیادہ فیمس سمجھے جاتے ہیں ان کا انیلیسز کرتا ہے میتھیو آرنلڈ کہ کیسے کیسے وہ کلاسیکس ہیں اور کیسے کیسے کوئی کلاسیک نہیں ہے سب سے پہلے وہ چوہسر کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چوہسر نے لیکویڈ ڈکشن لکھی ہے اب یہ لیکویڈ ڈکشن کا جو اس کی جو ٹرم اس نے استعمال کی ہے میتھیو آرنل نے اس کے دو تین مطلب بنتے ہیں سب سے پہلا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کیونکہ انگلس ایکسن ایج میں اولڈ انگلیش پریڈ میں ہمیں پتا ہے اب انگلیش ڈیویلپ ہو رہی تھی اس ایریا کی اب اس کے بعد نورمنز جیتے نورمنز نے آکر رول کیا اپنی فرنچ لینگویج کا رورل ڈائلیکٹ اسی اولڈ انگلیش میں ایڈ کر دیا اب وہ میڈل انگلیش ہو گئی ہے اب اس میڈل انگلیش میں اولڈ انگلیش بھی ہے اس کے ساتھ فرنچ بھی ہے اٹیلین بھی ہے لائٹن بھی ہے اور بھی لینگویجز مکس ہو گئی ہیں تو شاید اس وجہ سے ابھی انگلیش اپنی ٹھوس حالت کو نہیں پہنچی شاید اس لیے اس کو لیکویڈ ڈکشن کہا گیا ہے سیکنڈلی چوسر کے جو پویٹری ہوتی ہے وہ بڑی فنی ہوتی ہے اور ہیومرس انداز میں لکھی گئی ہوتی ہے آلڈو بس سٹائر کرتا ہے ریالسٹک پویٹری لکھتا ہے لیکن ہیومرس ٹائل اس کا بہت فیماز ہے تو شاید اس وجہ سے اس کو لیکویڈ ڈکشن کہا جاتا ہو اور شاید اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہو کیونکہ آج کی جو انگلیش ہے وہ ہم ٹھوس انگلیش مانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر چوسر کی انگلیش کو کمپیر کیا جائے تو وہ تھوڑی لیکویڈ ٹائپ کی نظر آتی ہے ابھی پروپرلی اپنی اگزیکٹ فارم کو نہیں پہنچی تو یہ دو تین پوسیبل ریزنز ہیں کہ اس نے کیوں لیکویڈ ڈکشن کا ورڈ استعمال کیا تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ چوسر لیکویڈ ڈکشن استعمال کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے آلڈو چوسر کا جو سٹائل ہے پویٹری لکھنے کا وہ گریٹ ہے اور اس کا کنٹنٹ بھی بہت کمال کا ہوتا ہے اور اگر ریل ایسٹیمیٹ پہ جج کیا جائے چوسر کی پویٹری کو ریل ایسٹیمیٹ کیا تھا ٹوٹلی ان پریجوڈیسٹ اور ان بائسٹ طریقے سے جج کرنا تو پھر اگر ریل ایسٹیمیٹ پہ جج کیا جائے چوسر کو سب سے ہائی سکور ملیں گے لیکن چوسر جو ہے کلاسیکل پویٹس کے لیول پہ نہیں ہے جس لیکھ ملٹن اور ڈانٹی کیوں صرف اس ایک پویٹس کی وجہ سے اس کی پویٹری میں سیریسنس نہیں ہے یہ لکھتا ہے ہیومرس انداز میں اور کلاسیکل پویٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیریس انداز میں رکھی گئی ہو اسی وجہ سے میتھیو آرنالڈ چوسر کو کلاسیکلز کی یا ٹچ سٹون کے لسٹ سے نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر پوپ اور ڈرائیڈن جو ہیں شیکسپیئر جو ہے ہمارے پاس یہ آجاتا ہے ہمارے پاس رینایسنس یا ہیلیزابیتن ایج میں سے ڈرائیڈن جو ہے وہ آجاتا ہے ہمارے پاس ریسٹوریشن ایج میں سے پوپ آجاتا ہے ہمارے پاس کلاسیکل ایج میں سے تو یہ سب کے سب کلاسیکس ہیں شیکسپیئر اپنی سونٹس کی وجہ سے اپنی دو لانگ پویمز کی وجہ سے فیمس ہے پوپ جو ہے وہ اپنی ریپ آف دی لاغ کی وجہ سے فیمس ہے ڈرائیڈن اپنی اور کافی ساری فیمس پویمز وہ بھی کلاسیک تو ہے اور برنز کلاسیک نہیں ہے ٹومس گری جس نے ایلیجی ریٹن ان اکنٹری چرچی آرڈ لکھی تھی گریوی آرڈ پویٹس میں فال کرتا ہے ٹومس گری اور روبرٹ برنز جو کہ پائنیر آف رومانٹی گیز کہلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آل تو گریک تھوڑا بہت کلاسیکل لگتا ہے لیکن برنز جو ہے وہ کلاسیک نہیں ہے لیکن پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ گری بھی صرف کلاسیکل لگتا ہے یہ دونوں کلاسیکل نہیں ہے کیونکہ دونوں میں سیریسنس نہیں ہے تو مین پوائنٹ اس کی نظر میں جو ہے ایک تو کنٹنٹ دوسرے نمبر پہ سٹائل تیسرا ٹروت چوتھا سیریسنس یہ چار پانچ چیزیں لازمی ہونی چاہیے ایک کلاسیکل پویٹری کے اندر جس میں ان چیزوں میں سے ایک بھی میسنگ ہے وہ کلاسیکل نہیں ہے اس کے بعد وہ کنٹینیوٹیو ایف کلاسیکس کی بات کرتا ہے میتھیو آنڈرڈ اور وہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہتی ہے شروع سے لے کے اب تک انسان ظاہری سی بات ہے اٹیچمنٹس ہوتی رہتی ہیں ایموشنل لوگوں کی سفرنگ سے گزرتے رہتے ہیں پین سے گزرتے ہیں انر پین فیل کرتے ہیں اس کے بعد نیچر کے قریب رہے ہیں تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں پین سفرنگ ایموشنل نیچر جو شروع سے پہلے دن سے اب تک چلتی بھی آ رہی ہیں تو اسی لیے انسان یہ شروع سے لے کے اب تک وہی چل رہی ہیں اور ایک کلاسیکل جو پویم ہوگی جو تچ سٹون میتھرڈ میں فال کرنے والا سٹینڈرڈ ہوگا پویم کا وہ اس میں یہ تھیم ضرور ہوگی اور اس کے بعد کیوں ہوگی اس میں یہ تھیم تو سٹیمولیٹ سچ ایموشن تو سٹے الائیوین ریڈرز ہارٹ جو پویٹس ہوتے ہیں کلاسیکل پویٹس جن کو ہم نے تچ سٹون کا ہے یہ کلاسیکل میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کلاسیکل کا مطلب کلاسیکل ایج سے بلانگ کرنے والے نہیں ہیں کلاسیکل کا مطلب وہ آلہ کوالیٹی کے پویٹس ہیں جن کی پویمز کے اندر truth, seriousness, great content, great style, great manner, great structure یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اسی لیے ہی اس طرح کے emotions pain, suffering, nature اور اس طرح کے emotions جو ہیں human emotions اپنی پویٹری میں include کرتے ہیں تاکہ وہ ریڈر کے ہارٹ میں صدیوں تک زندہ رہ سکیں اب اس کے بعد وہ جنرل ہی بات کرتا ہے کہ پویٹری ہے کیا پویٹری ایک ایسے چیز ہے جس کا ایک great future ہے جس طرح odyssey اور iliad homer نے لکھی تھی دو تین ہزار سال پہلے اور ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے تو مطلب future میں بھی چلتی رہے گی اس کے بعد اس کی high destiny ہوتی ہے بہت دور تک جاتی ہے یہ بہت دور تک اس کو translate کیا جاتے ہیں اور لوگ بڑی صدیوں بعد تک اس کو بڑھتے رہتے ہیں spiritual power provide کرتی ہے پویٹری ہمارے اندر ایک ایسی spiritual power provide کر دیتی ہے کہ ہم اپنی problems کو tackle کر سکتے ہیں اور اس کے بعد inner satisfaction اور calmness ہمیں provide کرتی ہے اور پویٹری جو ہے وہ resting place ہے ہماری spirit کے لیے ہماری روح کو تسکین بخشتی ہے پویٹری اور fundamental ideas of humanity مطلب humanism سکھاتی ہے اس کے بعد idealism ہے idealism کے بارے میں Matthew Arnold یہ کہتا ہے anything outside imagination is merely illusion یہ ہے idealism کہ کوئی بھی چیز جو imagination سے باہر ہے وہ صرف اور صرف دھوک ہے idealism کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا خراب چل رہی ہے صرف اپنی imagination میں روح وہ ٹھیک ہے شاید اسی وجہ سے جان کیٹس جو ہے بار بار escape کرتا ہے اپنے پویٹری میں اور اس کے بعد idea ہر چیز ہوتی ہے central fact central idea جو ہے theme وہ ہر چیز ہوتی ہے پویٹری کے اندر اور پویٹری ہے an interpretation of life زندگی کی ایک interpretation زندگی کو جانچنا زندگی کی reflection زندگی کو analyze کرنا اس پویٹری اور پویٹری criticism of life ہے زندگی کے بارے میں opinions پیش کرنا زندگی کو پڑھنا is called پویٹری اس کے بعد پویٹری جو ہے اس کے اندر power ہے to console human beings کہ پویٹری پڑھ کر انسان تھوڑا سا کام فیل کرتا ہے پویٹری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے در awareness پیدا کر سکتی ہے اور last but not the least کہ پویٹری جو ہے it has the power to delight یہ انسان کو خوش کرنے کی power بھی رکھتی ہے اور یہاں پر ہمارا یہ functions of poetry جو میتھیو آرنلڈ کا ہے یہ end ہو جاتے ہیں thank you جی